اس کا ماجیک ہے اور آپ دیکھئے گا کہ کم تیل میں کتنی مزدار اور لعزیز سبزی آپ تیار کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک منٹل بلوک ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ زیادہ تیل ڈالنا ہی ہے تو چیز تیار ہوگی اور مزے کی بھی بنے گی یہی ہم اس شو کے ذریعے چیز آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ بدل سکتے ہیں اور یہ بالکل ہو سکتا ہے کم تیل میں بھی صرف کچھ ٹرکس آپ کو کرنے ہوتے ہیں چولے کے ساتھ اور کچھ کوکنگ میتھڈز تھوڑے سے موڈیفائی کرنے پڑھنے لیکن ٹیسٹ وہی آئے گا لیکن ہوگا تیل کام اور آپ کی ہیلتھ ہوگی زبردست اور فٹ ساتھ ناظرین ہم لیں گے کال کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہینا بات کر رہی ہوں کچھ روانہ سے جی اسلام علیکم ہینا کیسی ہیں جی بلکل ٹھیک جی ہینا جی مجھے معلوم کرنا تھا جی بلکل ہینا ضرور آپ مجھے اپنی ایج ویٹ اور ہائٹ دے دیجئے جی فائی ون ہے میری جی ایج جی اور تھرٹی ٹو ایٹھ ہے ایک منٹ میں لکھ لوں اچھا ہائٹ آپ کی ہے فائی وان جی ٹی ٹو اوکے تھرٹی ٹو آپ کی ایج ہے جی ہینا جی اور اس میں ایٹی فائی فائی مرا ابھی اگزیسٹنگ جو ایٹھ ہے آپ کا جی وہ ایٹی فائی ہے اچھا تو آپ کا کوئی ایمیل ایڈریس ہے اس پہ میں آپ کو بھیج دوں یا آپ کو میل کرنا پڑے گا مجھے نہیں مجھے گھر کے ایڈریس پہ آپ سنگ شہد دیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ دوبارہ اگر آپ کو ذہمت نہ ہوں آپ کال کر کے اپنا گھر کا ایڈریس لکھوا دیجئے اپنے نام کے ساتھ پورے نام کے ساتھ یا ایمیل میں آپ کو ابھی لکھوا دوں لکھوا دیں ہینا سہریش سپیلے کر دیجئے اچھا آئی ایم اچھ gefallen یا جوت اللہ اور جیسے ہی آپ کو ہишنا یہ ملے گا آپ ضرور ہمیں کان Crimie ضرور دے دیجئے گا اور اس کے علاوہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ آپ ٹیبلیٹ بتا رہی ہیں اس کا کوئی سائی ایفیکٹ تو نہیں ہے میری بیٹی چھوٹی ہے کہ میں اس کو مدد بھی اپنا کروا رہی ہوں یہ آپ کو بہتر ہے کہ آپ اپنی گائنیکالیجز سے ضرور یہ پوچھئے گا اگر آپ فیٹ کر رہی ہیں تو آپ ضرور یہ سوالوں سے پوچھے گا لیکن میں آپ کو دوائی کا نام جو کل ڈاکٹر صاحب آئین تھی انہوں نے کہتا ہے تو نہیں کوئی سائیڈ افیکس لیکن کیونکہ آپ فیٹ کر رہی ہیں تو آپ ذرا پوچھ لی جائے گا اور میں دوائی کا نام ابھی آپ کو اون ایر آپ کو بتا رہی ہوں اچھا جی ناظرین ہم آ جاتے ہیں تو رہی کی سبزی کی طرف اور اس کے خوب سارے ہیلپ پینیفٹس یہاں پہ آپ انگریڈینس نوٹ کر لیجے اور پھر ہم اس کی ترقیب کی طرف آئیں گے ہمیں چاہیے آدھا کلو تو رہی بلکل آپ راؤنڈز میں اس کو کٹ لیجے اور اس کے ساتھ ہمیں وان فورتھ ٹی سپون رائی دانا وان فورتھ ٹی سپون میتھی دانا اس کے ساتھ وان فورتھ ٹی سپون کلون جی دو عدد لسن بلکل فائنلی چاپٹ اس کے ساتھ ایک عدد پیاز آپ بلکل فائنلی چاپٹ اس کے ساتھ ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ حلدی آدھا ٹی سپون نمک حضب ضرورت آدھا ٹی سپون اس کے ساتھ ناظرین زیرہ پاورڈر آدھا ٹی سپون اس میں ٹماتر ہمیں چاہیے ایک عدد بلکل فائنلی چاپٹ اس کے ساتھ دھنیا دو ٹیبل سپون کے قریب اور دو عدد حریمچیں ان کو آپ فائنلی چاپ کر سکتے ہیں یا سلائس کر سکتے ہیں تو ناظرین یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں چولہ آپ نے بلکل چولے کی آنچ میڈیم پہ رکھنی ہے اور یہاں پہ ہم ایزی پورٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ناظرین ہم استعمال کر رہے ہیں دالدہ کی یہ باٹل کولیسٹرول فری تیل اور ہم اس میں شامل کریں گے صرف دو ٹیبل سپون اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی ویسٹیج کے یہ سارا ہم اس میں سٹریٹ اوے پور کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ بلکل میڈیم چولے کی آنچ ہونی چاہیے اور یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح کوٹ کر لیں گے تاکہ سارا جو آپ کا کڑائی ہے یا آپ کی دیکچی ہے جس چیز میں بھی آپ پیار کریں یا وہ فرائن پین بھی ہو اچھی طرح وہ جو بھی تیل آپ نے اس میں شامل کریں وہ اچھی طرح کوٹ ہو جائے جیسے یہ گرم ہوگا تیل ہم اس میں شامل کریں گے ون فورتھ ٹی سپون رائی دانا ون فورتھ ٹی سپون میتھی دانا اور ناظرین ساتھ ہی اس میں ون فورتھ ٹی سپون کلونجی اچھا ناظرین جیسے ہی رائی دانا کر کر آنے لگے گا اس میں ہم ڈالیں گے اپنا نیکسٹ انگریڈینس جو ہے لسن اور اس میں پیاز اور پیاز کو آپ نے اس ریسپی میں براؤن نہیں کرنا صرف ایک سے دو منٹ اس کا کچھا پندور کرنا ہے اور اس میں وہ شائن لے کے آنی ہے تھوڑا سا اس کو گلاسی کرنا ہے اس کے آپ نے اس کو انتظار نہیں کرنا کہ یہ براؤن ہوگا تو ہم اس میں نیکسٹ انگریڈینس شامل کریں گے آپ نے بالکل انتظار کرنا ہے جیسے ہی اس میں رائی دانا کر کر آنے لگے گا اس وقت ہم اس میں شامل کریں گے پیاز اور لسن یہ دیکھیں تیل بلکل گرم تھا اور پھر ہی ہم نے تینوں یہ انگریڈینس شامل کیے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو ادلت لسن بلکل فائنلی چاپٹ اور پھر ہم اس میں اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ ایک کولر ہے اسلام علیکم جی کون بول رہا ہے اسلام علیکم جی کون بول رہا ہے اسلام علیکم جی مجھے بہت خوش کیا جی بہت خوش کیا تو آپ سے طالبی آپ نے مجھے ریسپی جو آپ کی آتے میں سے کافی بنا رہتی جنا ہوں ایکسلنٹ ایکسلنٹ مجھے بہت خوش کیا جی تھینکیو سو مچ بہت شکریہ ہمیں ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ اور آدھا ٹی سپون اس میں حلدی اور ناظرین ساتھ ہی اس میں آپ نے شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون زیرا پاودر آدھا ٹی سپون نمک اور اس کو ہم دو منٹ تک تھوڑا سا ہلائیں گے اور پھر بلکل آنچ میں ریڈیوز کرلوں گی ٹماٹر شامل کر کے دھک کے ہم مزید اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے جب تک بلکل ٹماٹر نرم نہیں ہو جاتے اچھا اس سبزی میں ناظرین ایک مزے کی بات یہ ہے ایک تو یہ کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے جو اس میں جو اصل اس کا جو فلیور ہے وہ بلکل اس میں رہے گا آپ دیکھے گا یہ بلکل نرم نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس کو بلکل پوفیکٹ ٹائم اور ٹیمپریچر سے پکائیں گے آپ دیکھے گا کہ سبزی اگر زیادہ نرم ہو جاتی ہے ایک تو اس کا سارے جو نیوٹرینٹس اور منرلز اور سارے جو اس کے فوائد ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں پلس اس کا مزہ نہیں آتا کھانے کا ٹیکسچر اور اس کا اثر برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کو اتنا زیادہ نہیں پکنے دیں گے آپ نے دیکھا کہ ترائی شامل کرنے کے بعد مسالوں کے ساتھ صرف ہم نے دیر سے دو منٹ پکانا ہے اور پھر میں ایک دم اس کو اب میں بلکل ریڈیوز کر دوں گی ہیٹ اور شامل کروں گی اس میں ایک ادر ٹماٹر اور دھک کے ہم اس کو دو سے تین منٹ بس مزید اور پکائیں گے ساتھ ہم لیں گے جی ایک کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم موالیکم اسلام جی کون بل رہے میں لائبہ بول رہا ہوں جی نائزہ کسی ہیں آپ میں ٹھیک آپ کسی ہیں بلکل الحمدللہ جی نائزہ نائزہ نہیں لائبہ لائبہ جی لائبہ ٹی وی کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر لیجائے میں سیونٹین ایر کی ہوں سٹوڈن ہوئی اچھا اچھا جی اچھا تو میرا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے اوکے تو مجھے دائیٹ ٹین چاہیے ہو کوئی میڈیسن جو میں لئے چھوٹے بلو مجھے آپ وہ بتا سکتے ہیں اپنا ایمیل ایڈریس تاکہ میں آپ کو ڈائیٹ پلان بھیج دوں تو آپ ایسا کیجئے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ہم دوبارہ کال کر کے ہمارے کنٹرول روم میں اپنے نام کے ساتھ اپنا پورا ایڈریس بتا دیجئے تو آپ کو میں آج ہی انشاءاللہ ڈائیٹ پلان میل کروا دوں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیز یہ کر دیجئے گا ٹھینکیو بیری مچ فا کالنگ ناظرین یہاں پہ میں نے ٹماتر شامل کر دی ہے اور بلکل ہیٹ ریڈیوز کر دی ہے اور دو سے تین منٹ پس مزید ہم نے سبزی کو تیار کرنا ہے اور جیسی ہم بریک سے واپس آئیں گے آپ دیکھئے گا کہ ٹماتر بلکل سوفٹ ہو چکے ہوں گے اپروکسیمٹلی دو منٹ اور اس میں ہم پھر دھنیا اور ہری مچ ٹال کے سرف کریں گے پلیز یہاں پہ وقت ہے ایک چھوڑی سی بریکہ ڈونٹ گو وے سٹے وداس موسیقی